محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے جن خواتین کے بچے نہیں ہیں جو بے اولاد ہیں اور ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ کام میں آنے والا ہے جو کہ بہت زیادہ غریب ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی جن کے اوپر آسے بھی اثر ہو یا جادو ٹونا کیا ہوا ہو تو ان کے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ کام آئے گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ہر شیئے کے لئے قلب ہوتا ہے یعنی ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے تو اس کے بہت سارے فائدے لکھے ہیں بہت سارے فائدے ہیں لیکن صوفی اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اکتالیس بار روزانہ ایک سال تک یہ سورہ یاسین پڑھی ہے یعنی ایک دن میں اکتالیس بار صوفی اقبال صاحب جو ہے سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ جس بیمار یا آسیب زدہ پر میں ہاتھ رکھ کر ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ دیتا تو بفضل ہی تعالی اسے شفا ہو جاتی اگر اقیمہ عورت ہے یعنی کوئی بے اولاد عورت ہے جس کے بچے نہیں ہو رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت اس سورہ یاسین شریف کو گیارہ بار روزانہ پڑھنا شروع کر دے تو اسے حمل ہو جائے گا اور نیک اور سالے فرزند سے اس کی گود بھر جائے گی اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر مہتاج پڑھے سمجھے جسے بہت زیادہ مطلب غربت کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو اگر اس کو پڑھنا شروع کر دے تو وہ غنی ہو جائے یعنی مالدار ہو جائے اور اگر مسحور پر دم کرے یعنی کسی کے اوپر سہر کیا ہوا ہے کسی کے اوپر جادو کیا ہوا ہے جادو ٹونا میں کوئی فسا ہوا ہے سمجھے اگر اس پر اس پر اس سورہ یاسین شریف کو پڑھ کر کے دم کرے تو سہر بھی اس کا دور ہو جائے گا جادو ٹونا اس کا ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے کسی کے اوپر آسیب ہے اس پر بھی اگر دم کیا جائے تو اس سے بھی آسیب بلکل دور ہو جائے گا تو سورہ یاسین شریف کے بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن خاص کر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس سورہ یاسین شریف کو پڑھنا شروع کر دے اور اگر کوئی زیادہ محتاج ہے غریب ہے تو اس کو پڑھنا شروع کر دے اور کسی کے اوپر جادو ٹونا ہے یاسین وغیرہ ہے تو اس کو پڑھنا شروع کر دے انشاءاللہ تبارک وطالہ سورہ یاسین شریف کی برکت سے ان کو ان سباتوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ان کی مند کی مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ